موسیقی اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں سب تھریت سے ہیں امید ہے سب تھریت سے ہوں گے اچھا آج کا ہمارا ٹاپنگ جو ہے وہ ہے پیل میوٹیشن کیوں گے اس میں ہمیں کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ پیل میوٹیشن کیسے کام کرتی ہے ہم نے پیل میوٹیشن کو ایڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کون کون سے ایسے پوائنس ہیں جو پیل برڈ میں ہونا بات ضروری ہے اور تھرڈی کہ پیل میوٹیشن کو ہم سوچر کل کل برڈ میوز کر سکتے ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ برڈ کیسے کام کرتا ہے پیل میوٹیشن ایک سیکسلنگ میوٹیشن ہے جیسے ہمارا اپنائن کام کرتا ہے یہ بالکل ویسے ہی کام کرتا ہے اپنائن بھی ہمارا ایک سیکسلنگ برڈ ہے اور تیل بھی ہمارا ایک سیکسلنگ برڈ ہے جیسے اپلائن میں میل کی ویلی ہو جاتا ہے اسی طرح تیل میں بھی میل کی ویلی ہو جاتا ہے جیسے اپلائن کے ایک میل اگر ہم کسی بھی فیبل کے ساتھ لگا لیں تو ہمارے پاس جتنے بھی برڈ آئیں گے ان میں جو فیملے ہوں گی وہ ویجوالی اپلائن ہوں گی اور ان میں جو میل ہوں گے وہ سپلٹ اپلائن ہوں گے اسی طرح اگر ہم تیل کے بھی ایک برڈ کو پیر اپ کر دیں کسی بھی میل میں اگر ہم کسی بھی برڈ سے فیر اپ کر دیں تو ہمارے پاس جتنے بھی برڈ آئیں گے اس میں سے جتنی پیمیلیں ہوں گی وہ ویجوالی پیل ہوں گی اور جتنے میل ہوں گے وہ سپلٹ پیل ہوں گی اس میں ہمیں برڈ کے جوانا وہ ڈی اے نے کروانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہمارے پاس ویجوالی پیل میل ہے تو اسی طرح جیسے اپنائن میں میل مہنگا ہے بھی میل مہنگا ہے اچھا اب جو اس میں بڑی ایک جوانا کنفیوجن سی چیزیں کچھا رہی ہیں کچھ بھائی دوست اس میں چیزیں دکھا رہے ہیں کچھ برڈ ایسے ہیں جو پیسٹل ایج سے مکس ہو کے ان کی جوانا باڈی کلا لڑا سا لائٹ ہو کے تو وہ لوگ اسے تیل کہہ رہے ہیں لیکن وہ پیل برڈ نہیں ہیں جیسے تو میں نے اس کو خود بھی سوڑا سا سٹڈی کیا ہے میں نے جوانا سیجی بھائی سے حمدلہ بھائی سے اس بارے میں جوانا ان سے بھی چھوڑی سی میں نے چیزیں شیئر کی ہیں کچھ چیزیں انہیں پتائی ہیں کچھ چیزیں ان سے پوچھی ہیں تو میں نے کہا اس پر ایک ویڈیو ہونی چاہیے جو سب کے لیے اس کا جوانا فائدہ ہو اچھا اس میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈر کیا کہتا ہے اس بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ پیل ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدا جب ہوتے ہیں تو وہ ریڈ آئی ہوتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی پیل پیدا ہوتے ہیں وہ ریڈ آئی ہوتے ہیں سوری کچھ پیل نہیں جتنے بھی پیل جب وہ اڈے سے ہیچ ہوتے ہیں تو وہ ریڈ آئی ہوتے ہیں وہ ایک دن سے لے کے چار دن تک ریڈ آئیز رہتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ بلیک آئی ہو جاتا ہے لیکن کچھ برڈز پیل میں ایسے بھی ہیں جو بلیک آئی ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہوکے بھی وہ پرائے سے بعد بلیک آئی ہی رہتے ہیں تو یہ دونوں صورتوں میں پیل برڈ ہی ہیں ابھی اس میں پلحال ایسی اور ریسرچ آئی نہیں ہے کہ جی ریڈ آئی میں کیا ہے اور بلیک آئی میں کیا ہے تو یہ دونوں برڈ ہی پیل ہی ہیں اس میں کوئی جوانا کنفیجل والی بات نہیں ہے اچھا اب ہم نے پیل کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے صورتے ہیں تو کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو پیل برڈ میں ہونا بہت ہہی ہے سب سے پہلے جو پیل برڈ کی برڈ میں کی ملینم کی ریڈکشن ہے تو اس کا کلر کتنا like ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سب 30 سے لے کے 25% کے درمیان اس میں وہ دلوں کے 40 میں 25 بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی برڈی کی جو ملینم کی رڈیپشن ہے کی ملینم کی بوری ہے سیکنڈ پوائنٹ جس پہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا وہ ہے جی پیل بڑھ کے فلائیڈ فیڈرز اس کے فلائیڈ فیڈرز کا کلر کیسا ہونا چاہیے بے جان اگر آپ بہت سانا بلیک کلر لے لیں اور آپ اس میں جیلو کلر لے لیں ٹوئنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ اس کے بعد وہ ایک سموکی گری چوکلیڈ براؤن سا کلر ہے سر فلائیڈ فیڈرز پیل کے اس کلر کے ہونا چاہیے اور ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے انیس دیس کا فرک آ سکتا ہے لیکن وہ آپ دونوں برس کو اکٹھا جوڑیں گے تو پھر آپ کو فرک نظر آ جائے گا ورنہ انیس دیس کا فرک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا سر فلائیڈ فیڈرز پہ کمپرومائز نہیں ہے اگر آپ کا برڈ فلائیڈ فیڈرز پہ کمپرومائز کر رہا ہے تو فیڈر وہ پھر برڈ پھیل ہیں وہ پھر کوئی اور نہیں ہے اس کے فلائیڈ فیڈرز ہیں یہ پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اس کے فلائیڈ فیڈرز سموکی گری چوکلیڈ براؤن یا دارپ چوکلیڈ کلر کی ہونے چاہیے یہ میں نے آپ اسی دیروں کلرز بتا دی ہیں میں آپ سے ویڈیو پکٹر بھی اینڈ پر شیئر کرتا ہوں اچھا جی تھرڈ پوائنٹ بھی بڑا ایک توڑا سا لوگوں کے لیے کنفیوجن پیدا کر رہا ہے اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ پیل برڈ کے ناکھون اور اس کے پاؤں کا کلر کیسا ہونے چاہیے سر دیکھیں اس میں دو چار بندوں سے بات ہوئی ہے سر پیل برڈ کے ناکھون اور پاؤں کا کلر ہے وہ بلیک نہیں ہو سکتا وہ داڑ گری بھی نہیں ہوسکتا سر وہ لائٹ براؤن ہو سکتا ہے وہ وائٹش براون ہو سکتا ہے وہ سکن ہو سکتا ہے اور وہ لائٹ گری سا کلر ہوسکتا ہے ناکھون بھی اور اس کے پاؤں بھی اس کے پنجے بھی لائٹ گریے لائٹ براؤن سکن براؤن یا آپ اسے جو نہ تھوڑا سا کلر ویڈ پر جو نہ پیک کوئی شر و سکتا ہے تھکا پنجے کا فینک کلر کرلیں اس طرеж کا کبل ہوسکتا ہے سر اس کے پنجے اور پاؤں بلیک نہیں ہو سکتے اگر وہ بلیک ہیں تو آپ کا بیٹ پیل نہیں ہے یا اگر وہ پیل ہے تو پھر وہ جانب پراپر فیچرز کے ساتھ وہ بیٹ پیل نہیں ہے پھر وہ کوالیٹی کی کتر میں کتر کمپرومائز ہو رہا ہے اس کی نیوٹیشن میں بھی اور اس کی کوالیٹی ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چھوڑی چی جانب کنفیجن اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کچھ جب پیل کے بچے سیلف ہو رہے ہیں تو ان کے پاؤں کے کلر براؤن سا ان کے پنجوں کا کلر تھوڑا سا اگر ڈارک ہے تو سیچی وہ مولڈ ہونے کے بعد یا مولڈ ہونے سے پہلے جیسے جیسے وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا کلر لائٹ سکینی لائٹ پینک سا اور لائٹ براؤن سا یا پلکل لائٹ گری سا سیچی وہ کلر چینج ہوگا اور ایک سو دس پرسنٹ چینج ہوگا وہ کلر تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں میں آپ سے یہ ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھیں براؤن سا ان کے براؤن سا آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے جانب آپ کو پنجے بھی نظر آئیں گے میرے اپنے براؤن سے میں ان کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ براؤن سا لائنگ پہتے ہیں تو میں نے ان کے میلز براؤن پہتے ہیں اچھا ایک چیز اور کیونکہ یہ سیکسلنگ موٹیشن ہے آپ پیل تو پیل بھی پیارپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی ریٹمشن والی بات کی ہے کوئی بلڈ لائن ڈیگ نہیں ہوتی کوئی ایسا چکر نہیں ہے آپ اس کو ایزلی بریڈ کروا سکتے ہیں تیل انٹو پیل اچھا یہ پھائیڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اس میوٹیشن کا کیا فیوچر ہے اور ہم نے اس کے کیا کیا کمبینیشنز آگے بنانے ہیں یا ہم کیا کمبینیشنز بنا سکتے ہیں صحیح دیکھیں تیل الحمدللہ میرے اتحال سے پاکستان میں بڑا اچھا پرید ہو رہا ہے اس میں اور اتنا باہر نیم رید ہو رہا ہے جتنا کہ پاکستان میں پرید ہو رہا ہے تو باقی تو سوچر اللہ تعالی کی ذات جانے لیکن سر قوالیٹی ہی چاہے وہ گرین سیشر بھی ہے تو وہ آسلی لوگ پچاس پچارز آنگا بیٹھیں ساردہ پار بل ہوگا ٹاپ قوالیٹی ہے تو میں ایک اتھلاک نمیتا بیٹھوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میری فیتھوک ایڈی میں وہ میں اکثر پار بلوز لگاتا ہوں ساردہ آپ قوالیٹی پر کام کریں کچھ نہیں ہونے لگا کوئی چیز نہیں جانے لگا سار دیکھیں سر کوئی بھی میوٹیشن ہوتی ہے اس کو کوئی بھی ڈرابیٹ نہیں ہوتا سار ہاروں گندے کے اپنا پرسن انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کدھر یوز کرنا چاہتا ہے اس کو کدھر یوز کرنا چاہتا ہے اس سے کیا بنانا چاہتا ہے ہم نے اس کا کیا بنانا چاہتا ہے اسی طرح پیل کو لوگوں کو دیکھیں کدھر کدھر یوز کرتے ہیں لوگوں کو سچ ہے پیل ہی آجا تو بڑی بات ہے ابھی تو شروع ہوا ہے کام ابھی تو اتنی دنیا پڑی ہے جو سپلٹس بنائے گی سپلٹس لے گی پھر ویڈیو پیل لے گی سارتی آپ جانا اللہ کا نام دیکھے شروع کریں انشاءاللہ بڑی عبید ہے کہ اس ویڈیو سے پیل کا کافی حد تک سپلٹس اب کلیر ہو چکا ہوگا تو سارتی ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ترلائی ویڈیو کے ساتھ اور جو بھائی ہماری بڑک آس لسٹ میں آل ریڈی ایڈ ہیں کہیں کہ انہوں نے اپنا نام اور شہر کا نام ہمیں ویڈیو پر سینڈ نہیں کرنا جو نئے بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے شہر کا نام اور اپنا نام ہمارے اس نیچے دیئے گا ویڈیو پر ویڈیو پر سینڈ کر دینا تاکہ ہم آپ کو بڑک آس لکھیں تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ